ہلو سامنے کم میرا نام ہے سارا and welcome to my youtube channel and don't forget to follow me on instagram چلیں آئے آج میں آپ کو رائس سیریل بنانا سکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بزار سے نہ خریدنا پڑے اور یہ آپ اپنے بچے کو 5 یا 6 منٹ پہ انٹریوز کر سکتے ہیں رائس سیریل بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 1 فورت کپ رائس and 1 کپ وارٹر سب سے پہلے آپ رائس کو اچھی طرح دھولیں اور ٹاول یا پیپر ٹاول کی مدد سے چاولوں کو اچھی طرح سکا لیں جب رائس اچھی طرح سوک جائیں تو آپ نے سپائس بلینڈر یا فوڈ پروسیسر کی مدد سے ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے رائس کو آپ نے اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ وہ بالکل اس طرح پاودر فارم میں آ جائے اب آپ چولے پہ ایک پوٹ میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں جب پانی بوائل ہو جائے تو اس میں آپ رائس پاودر ڈال دیں رائس پاودر ڈالنے کے بعد آپ نے پوٹ میں تیز تیز چمچے لانا ہے اب آپ نے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے اور بالکل ہلکی آنچ پہ رائس ڈال کو پکنے دینا ہے پانچ سے چھ منٹ اگر آپ کو لگے کہ رائس ڈال نیچے لگ رہا ہے تو پیچ میں ڈھکن اٹھا کر چمچ اچھی طرح ہلا لیں پانچ سے چھ منٹ پکنے کے بعد رائس ڈال کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہو جائے گی اگر یہ آپ بچے کو پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو اس میں پریس ملک یا فارمولا ڈالیں تاکہ وہ آسانی سے کھا لیں امید کرتی ہوں میری یہ آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی چلے آئے چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف جو کہ ہے اوٹ میل سیریل کی یہ بھی پہلی ریسپی کی طرح منٹوں میں بن جائے گا اور بہت ہی مزیدار بنے گا اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہیں ون کپ واتر اور ون فورت کپ ریگلر اوٹس اوٹس کو آپ نے سپائیس برینڈر میں ڈال کے اتنی اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے کہ وہ اس طرح پاودر فارم میں آ جائے اب آپ نے چولے پہ ایک پوٹ میں ایک کپ پانی ڈال کر اس کو بوائل کر لینا ہے اور جب وہ بوائل ہو جائے تو اس میں وہ اوٹس کا پاودر ڈال دینا ہے اور چمت سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اس میں تیز تیز وسک چلانا ہے تاکہ اس میں کٹلیاں نہ بن سکیں اور یہ آپ نے کم سے کم 30 سیکنڈز تو 1 منٹ کرتے رہنا ہے جب اچھی طرح وسک ہو جائے تو اس کے اوپر تھکن رکھ دیں اور اس کو ہلکی آنچ پر آنچ سے 10 منٹ تک پکنے دیں بیش بیش میں تھکن ہٹا کے آپ اس کے اندر وسک دوبارہ مار سکتے ہیں تاکہ اوٹ مل نیچے نہ لگے آٹھ سے 10 منٹ تک اوٹ میل کو ہلکی آنچ پر پکانے سے اس کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہو جائے گی اگر یہ آپ اپنے بیبی کو فرس ٹائم دے رہے ہیں تو اس کے اندر پریس ملک یا فارمیلہ ڈال کر دیں تاکہ وہ اچھے سے انجوائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویک تب تک اپنا بہت سا خیال لگیں اللہ حافظ